اب پتا چلا کہ دنایت مصطفیٰ بھی علی سے اور دنایت خدا بھی علی سے سو جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ تک جانا ہے علی سے جائے جس نے خدا تک پہنچنا ہے علی کے در سے جائے علی کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے اور سنی سنی آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے آپ کا حق ہے کہ قادری صاحب آپ نے ذوق کی بات کردی اس کی دلیل کیا ہے میں نہ مولوی ہوں نہ ذاکر کہ بغیر دلیل کے بات کرتا جاؤں گا میری بات سمجھ گیا ہے نا نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے نہیں نہیں آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے قادری صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ارز کیا اللہم وعل من وعلہ یہ دلیل اے اللہ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے بولیے مقبول ہوتی ہے کہ نہیں مقبول ہے حضور نے دعا کیا اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں اور فرمایا آدم ان آدھا ہو اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو علی کا ہو تو اس کا ہو اب دعا پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں اگر قبول ہے دعا پیغمبر تو پھر اللہ سن لے فتوہ اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم مجھے بغمبر خزراء کی قسم اللہ اس کا ولی ہے دوست ہے جس کا علی ولی ہے اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پیغمبر عمرے کرتا پیغمبر دوڑی رکھ لے قبے جبے پہن لے تبلیغیں کرے مسجدیں بنائے دس بنائے کتابیں لکھیں واز کرے توحید بتائے حکم اگا ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خن کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ورایت علم سے ہے اور اور توحید اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں مجھ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں بتاتا ہوں مسلمان کیا بتاتا ہوں مسلمان کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی مسلک کی اعتقادی فقہ کی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں اہل سنت ہوں یہ تو پتا ہے نا سب اہل سنت اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے سنی فقط وہ ہے اور اس زندہ بغت زندہ بغت اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے اگر جو بات میں نے کہیں یہ سنیت ہے یہ سنیت ہے اور ایمان سے کہیو یہی شعیت ہے یا نہیں یہی شعیت ہے یہی سنیت ہے تو جگڑا کس بات کا تو پتا چلا جگڑا سنی شعیہ میں نہیں ہے جگڑا خارجیت کا ہے خارجیت کا جگڑا جگڑا سنیت اور شعیت سنیت اور شعیت یہ تو دونوں کربلا میں اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے دمشق کے تخت پر ہے وہ بانی بدبخت جو چھڑی بار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہے اس طرح